ایسٹ انڈیا کمپنی ایک استارہ ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس نے آ کر تمہیں نہ کچھ انے چپوا دینے اس لیے تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہ سارے زور سے سارے آپ نے لے جاتے تھے ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ملک ہے وہ جو آپ کے ملک کے اندر سڑکیں بنا رہا ہے انڈرسٹری لگا رہا ہے پیسہ لگا رہا ہے سارا سٹرکچر ایک پورے ملک میں بنا رہا ہے بھائی ابھی یہ سڑک اٹھا کے تو ہی چینل لے جائے گا نا کل نہ یہ انڈرسٹری اٹھا کے لے جائے گا تو ادھر ہی آئے گا نا انڈیا کا ایک پورا فل فلیچ پروجیکٹ چل رہا ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ دوہزار پندرہ میں ان کے انڈین پر انڈرسٹر مہدی نے بنگلہ دیش میں جا کے خود دناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈیسٹربلائز کرنے کی ایک اثر نہیں چھوڑیں گے جس پر اربوں ڈالر کو خرج کر رہے ہیں پاکستان کو توفیق کیوں نہیں ہوتی میجر آریہ پاکستان کے پاس ایک منی پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر دیفنس اینڈ سٹیٹیجک سٹیڈیز کا ایکسپرٹ موجود ہے پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر انٹرنیشنل افیرز کا انٹرنیشنل ریلیشنز کا فرن پالیسی کا بندہ موجود ہے آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں اسلامباد میں ایسے ہیں دیفنس سے متعلق بہت سارا کچھ ہے وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے یہ نالائکی سرہ سر ان لوگوں کی ہے جو یہاں کے انچارج ہیں ارباب بستو کشاد ہیں پشلی حکومتیں موجودہ حکومت یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر انویسمنٹ کی ضرورتی اور انویسمنٹ صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہیومن انویسمنٹ بڑی ضروری ہے اسلام علیکم اس ہفتے کی دوسری قصورتی میں میں ہوا آپ کی ہو اس ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں افتاب اقبال صاحب شیخ رشید صاحب کی ڈمی اور ہماری ٹیم اسلام علیکم جناب ہو جائے پھر آہاں مرد زندہ اشیائی مطلب مجھے تھوڑا سا لکھنے کا بھی ٹائم آپ مجھے تینوں جواب ایک ایک کر کے دیتی جائیے مرد جی مرد زندہ نہیں اشیائی جی اشیائی تو گویا تعلق ساؤتھ ایشیا سے جی انتقال کو پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نہیں اکتر آگیا 1971 اکتر سے لے کر اب تک اس دوران انتقال ہو تعلق ہندوستان سے نہیں پاکستان سے جی پچاس سال سے کم عرصہ ہوا انتقال کو تعلق فنون لطیفہ سے بھی ہے بجے شورت فنون لطیفہ نہیں تھی بھی ہے ایک انسان دو چہرے مختلف روپ ہوتے ہیں لوگوں کے اور بعض بڑے ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں کسی وہ ادھر بھی نام پیدا کرتے ہیں ادھر بھی نام پیدا کرتے ہیں ادھر بھی نام پیدا کرتے ہیں جیسے چارلزورت آسٹریلین کیپٹن تھا وہ ہاکی میں بھی اتنا شاندار کرکٹ میں بھی فوٹبال میں بھی ابی ڈیویلیئرز ابی ڈیویلیئرز اور یہ آپ کا بولٹ بولٹ سر بلکل بولٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فوٹبالر بھی ہے کرکٹ بھی سر جمیکہ میں ہو اور کرکٹر نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کریبین نے اچھے کرکٹرز پیدا کرنے کیوں بند کر دی ہیں کیوں؟ اچھے فاسٹ بولرز جو کالی آندھی جسے کہا جاتے ہیں وہ کدھر گئی؟ کرکٹ is an underrated and underpaid sport in the caramid ایسا ہی ہے بلکل وہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں بیس بال کھیلتے ہیں رننگ کرتے ہیں اور امریکہ چلے جاتے ہیں ہم اور امریکہ میں کرکٹ ہے نہیں اچھا جی وجہ شورت فنون لطیفہ بھی ہے بھی ہے بھی ہے دوسری وجہ شورت کی طرف جاتے ہیں شیخ صاحب ضرور جی نیرو ڈاؤن تو اسی طرح ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے جی تعلق موسیقی کے ساتھ؟ نہیں دوسری وجہ شورت عدیب لکھاری یہ تو ہو گیا نا ایک پنون لطیفہ رائٹر رائٹر تو definitely ہوں گے کوئی civil servant ہے؟ نہیں سیاست اور حکومت سے تعلق؟ سب معمولی سا کہہ سکتے ہیں لیکن اوکے یعنی وجہ شورت نہیں تھی ایک اور سوال جو ایکچولی پہلے پوچھنا چاہیے تھا فنون لطیفہ سے اور وہ ہے کہ تعلق علم و فضل سے ہے یہ پوچھنا کہ بہت بڑے نصر نگار تھے تو ہر اہم شاعر نصر نگار بھی ہے لیکن ہر نصر نگار شاعر نہیں ہے بڑے نام بر شاعر ہیں جی ہمم سکسٹین اچھا اس پوچھے بڑے نا شیخ سپیر ٹائپ کو ٹھیٹر چلتا ہے اپنے آپ سے گفتگو ہوتی ہی پہلے اس لیے کہ ان کے ساتھ اب میں کیا کروں پہلے تو ہوتا تھا نا ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں میں فیصل شہر جان اور فیصل شہر جان حسب توفیق مجھے ڈسٹریکٹ بھی کرتے ہیں یا اللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی آپ کو وہی کیا ہے نہیں یہ تو لغویات ہے نا یہ کوئی اتنا ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی میں سنتا ہی نہیں ہوں وہ انٹرسٹنگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا ٹک نہیں بن رہا ہوتا لیکن وہ ہوتی ریلیونٹ ہے تو مجبوراً ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں یعنی جناب میری بات ہی نہیں سنتے ہیں نہیں آپ کی بات نہیں سنتا کیا 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 چیاری شاعر کو بوجھنا تو آپ پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ مجھ سے شاعر پوچھ رہے ہوں تو مجھے شاعر کا نہ پتوا چودہ سوال جی چودہ سوال انتقال کو بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جی اندرہ سوال ریڈ زون رہے یار ہم نے قدم یار ادھر تن جا رہے تم کن کا ہے یہ شیر تیرے غم کو جان کی تلاش تھی بات ادھر جا رہی ہے جو چلے تو جان سے گزر گئے تیرے جان اسار چلے گئے یعنی فیض احمد فیض مجید امجد ناصر کازمی یہ بیس سال ادھر کے کیریکٹرز ہیں وہ ہم کو بول بیٹے ہیں بول بیٹے ہیں جنہیں ہم یاد کرتے تھے کہ نہیں ہم یاد کرتے تھے یہ ہی ہم بول بیٹے ہیں ہوئے 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 ہمارا دیان کس شیئر کی طرف جا رہا ہے کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی اور پھر چوٹ بھی نئی ہے نئی ہے کچھ تو نازک نہ صرف کوئی تازہ ہوا صریح ہے میرا دیان نظر جاتا ہے بہت بڑا شاعر بہت بڑا شاعر پاکستان کو اردو غزل کو بہت ناز ہے ناصر کازمی پہ فیض احمد فیض پہ اور مجید امجد مجید امجد نظم کے شاعر تھے اس لئے مجید امجد آپ کیوں پوچھیں گے کیوں نہ ناصر صاحب کو پارک کر دیں ناصر صاحب کو پارک کر دیا ہے میں نے فیض کو بھی پارک کر دیا آپ نے نہیں کرنا دیکھیں کام میرا ہے اتنی دور سے گھر میں آیا ہوں ناصر صاحب تین سو آپ کے ہیں یہ ہی سمجھیں ہم مری میں آئے ہوئے ہیں اور فیض صاحب آپ بھی پارک آپ کے چھے سو ہو گئے ہیں جناب اور شبہ رفتہ والے کو نہ کریں یہ کون ہے مجید امجد جناب یہ کس لیول کے شاعر ہیں بہت بڑے لیول کے جس لیول کا ذکر ہو رہا ہے اسی لیول کے شاعر ہیں بعض شاعروں کو وہ شہرت نہیں ملتی جتنے بڑے وہ ایون غالب کو اس کی لائف میں اتنی شہرت نہیں ملی تھی کافکا کو اس کی لائف میں پوچھتا کوئی نہیں تھا اس کے مرنے کے بعد جن رائٹنگز کو اس نے ڈسٹروائے کرنے کے لئے کہا تھا ان کے اوپر کوراں مچ گیا تھا ان پہ وہ ویر زارہ نکلیں تھی روز اس کے گھر سے یہ ویر زارہ کا رفرنس کدھر سے آ گیا ہے یہ ادھر سے آ گیا ہے کہ مدن مون نے انتہائی شاندار موسیقی وہ ایک سائٹ پہ رکھی ہوئی تھی اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو کسی کی ہاتھ لگی اور پھر چار چاند لگا دی اس نے عبیر زارہ کو یا واقع ہے بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے جی اصناف سخن میں انہیں شہرت دوام سانٹ سے ملی نہیں لینج نون میم راشد نہیں ہے وہ بھی بہت بڑے لیول کے شاعر جس لیول کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا انتہائی بالائی منظر سترہ سوال کچھ بھی کتنے؟ سترہ سوال تین سوال باقی آپ نے نا لائف کو بہت ایزی لیا ہوا ہے میرے بھائی نظم کا شاعر means صرف نظم کا شاعر فیض نکل گیا کیونکہ فیض نے نظمیں بہت کہیں ہیں لیکن غزنیں بھی بہت زیادہ جی سب اور بڑی کمال کی غزنیں بنیادی طور پر شہرت انہیں نظم سے ملی اور ناصر کازمی نے بھی نظمیں کہیں لیکن جو باکمال غزل انہوں نے کہہ رکھی وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی دل دھڑکنے کا سبب یاد ہے یاد ہے اور پھر وہ جنہ نیت شوق بھرنا جائے اور پھر ایک بڑی باکمال غزل دیار دل کی رات میں چراب سا جلا گیا ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیئے تجھے بھی نیند آگئی مجھے بھی سبر آگیا آگیا یہ بار اچھا جی شہرت انہیں انقلابی شاعری سے ملی جی انقلابی شاعروں میں پنجابی شاعر تھے جی انیس سوال نائنٹین قویسچن استاد دامن ابیر ابوزری پنجابی میں انقلابی شاعری جو ہے ویسے تو بہت سو نے کر رکھی ہے لیکن یہ جو ایرہ ہے اس میں یہی آتے ہیں استاد دامن کا تعلق لاہور سے تھا بھاٹی سے اور ابیر ابوزری بابا جی انہیں تھے فیصل آباد بیس سوال اب بیس سوال میں نے کر رہا ہے اس کے بعد میں جواب دینا انقلابی شاعر تعلق فیصل آباد سے تھا نہیں اب میں نے صرف نام لینا استاد دامن پوچھا اللہ حافظ خواتین ازرات آج کا شوق ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگا انشاءاللہ کل اللہ حافظ اچھا جواب کے ساتھ ہوئی ہے نا اس میں کیونکہ آپ نے بہت مشکل شخصیت پوچھی انتہائی کنفیوزنگ شخصیت تو شکر ہے میرے ذہن میں آگیا بہرحال جو بھی ہے اگر اس دفعہ ہیٹرک ہو گیا نا تو سنگلے دس کھانے تم لوگوں نے کھلانے واہ 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 انشاءاللہ ہوگی ہیٹرک ہم کھلائیں گے آپ بھی یہاں سے کھلائیں گے آپ پکانا خود سراج کی پرسنیلٹی بھرپوس ترمائش پہ ببو رانہ لے کر آئے تھے بہت اعلیٰ پرسنیلٹی سر اب یہ مشہور اوہو مجھے اتنا غم لگتا جتنا میل بروکس کا تھا کہ اگر میں یہ نہ بوجھ سکتا تھا اور شکر ہے میرے پاس ایک قویسٹن تھا ایک بٹکوائن میرے کام آگیا ایک بٹکوائن یہ فیصلہ باد اور لاہور یہ تقسیم جو ہے نا اور ٹرننگ پوائنٹ پتہ ہے کون سا تھا پنجابی ورنہ تو اتنے انقلابی شاعر دیکھا جائے تو فیض احمد فیض کتنے بڑے انقلابی شاعر تھے حبیب جالب انقلابی شاعر تھے ایون شورش کاشمیری جناب یہ سب تو شاعر تھے ہی تھے لیکن اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ کو خبر ہی نہیں لگا ہے ٹھیکا مزا ہے ابھی مرکیٹے بند ہیں رازہ بزار بند ہونا چاہیے جیت گیا بھائے جیت گیا جیت گیا بند کر رہا مرکیٹے ڈانس 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 کیا کہنا جناب ویسے خوشی کا موقع ہے فائرنگ نہ کی جائے تمہارے پاس گن ہے آپ صاحب میرے پاس گن ہے لیکن فائرنگ کیوں کی جائے اے وی لانتی کام ہے تو جناب نے یہ گن کھرکنے کے لئے رکھی ہے یہ جب کھرکتی ہے نا لگ پتا جاتا ہے یہ وہ گن نہیں ہے جو پلاسٹک کی شو کر دیتی آپ نے یاد ہے وہ کیس جناب بس ہو جاتی ہے بچپن میں ہمارے اجازو لکھ صاحب نے کہا جی میرے ہاتھ میں تو پلاسٹک کی کلاشنکوف تھی جس کی وجہ سے کیس واپس ہو گیا یہ اڑ گئے تھے انہوں نے کہا نو میں کیوں جھوٹ بولوں میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا اوئے یہ دیکھا کہ ایک کرائے پر پانی پہتی ہے میں آپ کی تعریف کر رہا تھا آپ نے سفید جھوٹ بول دیا بٹے شاعر ہو رہے نا دامن صاحب بہت خوبصورت شعر ان کے جو ہے نا فلمی شاعر بڑے شاندار آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک گیت جس کا کریڈٹ ہم سہون دیتے دیتے کسی اور کو پکے ہی ہو گئے اس پر انتہائی شاندار پویٹری ہے وہ دراصل استاد دامن کی ہے تیرے آم وچھوڑے آن دی اگ چنا پھوک دی تیرے باجوں کونج کلی کاغاں وچھ کھوک دی یہ بات ایک استاد ہی کہہ سکتا ہے دامن صاحب کیا لطف سخن ہے انتہا کی میں نے ایک دفعہ ایسی زفر صاحب کے سامنے دہر آیا یہ تو زفر صاحب ماشاءاللہ بڑے اس وقت تھاڑے چھے پھوٹے کڑیل باہر شیو کر رہے تھے دیوار کے ساتھ ایک دم روک گئے مجھے اس وقت نہیں پتا میں کہہ کتاب میں بابا جیئے چشتی لکھیا ہے جب بعد میں میں نے تحقیق کر کے پتا کیا تو استاد دامن کا تھا زفر صاحب نے کہا کیا استاد ہی کہہ سکتا ہے عام آدمی کے بس کا روگ نہیں گو کہ بابا چشتی بہت شاندار بڑے میٹھے شائر تھے یہ استاد کا کام تھا اور انہوں نے سیاسی شائری بڑی مذک کر رکھی کی کری جارہے ہیں کی کری جارہے ہیں کدھے جانا شملے تک کدھے مری جارہے ہیں کی کری جارہے ہیں لائی کھیستے کھچی دری جارہے ہیں کی کری جارہے ہیں کی کری جارہے ہیں موسیقی 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 تیرے آوی چھوڑیاں دی اگ چنا پھوک دی تیرے باجوں کونج کلی کاغاں وچ کھوک دی واہ 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 تیرے آوی چھوڑیاں دی اگ چنا پھوک دی تیرے باجوں کونج کلی کاغاں وچ کھوک دی تیرے باجوں روندیاں نے صدرہ وچ کھوڑیاں واہ واہ دل دے میں بھوئے کھولے نینہ دیاں باریاں سجنا را تیرہ